پرینڈز کیسے آپ امید کرتے ہیں آپ سب ہی اچھ ہوں گے دوستو آج ہم جانیں گے ایس سی آرے کے بارے میں کیونکہ ایس سی آرے کے بارے میں جو ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے اگر صحیح سمجھ پر پتا چل جائے تو ایک ہم اچھی سیڈلی والی پوشٹ جو ہے لے سکتے ہیں اپنی پڑھائی کے دوران ہی تو چلیے ایس سی آرے پر آتے ہیں ایس سی آرے کے لیے اسپیشل کلاس ریلوے اپرینٹس کہا جاتا ہے جو کی لیکن ہم کو اچھی سیڈلی والی اور اچھی پوشٹ دیتی ہے یو پی ایس سی اور ایس سی آرے جو ہے یو پی ایس سی کے تھوہی کنڈکٹ کرائی جاتا ہے جو کی انڈرگریزٹ کورس ہوتا ہے اور جس میں دہائی سے تین لاکھ جو ہیں لگوک فرم پڑھتے ہیں تو چلیے اس کے سارے ٹوپکس پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے تو جیسا کی میں نے بتایا پہلے ہی کہ یہ ایک جو انڈرگریزٹ کورس ہوتا ہے جو کی مکینیکل انجینئرنگ میں کرایا جاتا ہے اور یہ بٹ دوارہ یعنی کی بیرلا انسٹیوٹ آف ٹیکنالازی دوارہ کرایا جاتا ہے اس کا خرچہ جو ہے رہنے کا پڑھنے کا جو ہے سارا خرچ جو ہے بھار سرکار اٹھاتی ہے اور اس میں جب جو ٹریننگ ہوتی ہے یعنی کی بٹس دوارہ اس کے دوران جو ہے نو ہزار روپے جو لگ بگ ہے اس ٹائپ اینڈ دیا جاتا ہے جس سے کی کوئی بھی ابھیارتی یا کوئی بھی کنڈیڈیٹ ہے ہے تو اس کے لئے کوئی دکت نہ ہو کیونکہ ٹریننگ کے بعد ہی اس کو جوب پہ پوسٹ کیا جاتا ہے تو اس کی ٹریننگ اگر اچھے سے ہو اس کے لئے جو ہے اس کا پورا دھیان رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت اچھے لیویل کی پوسٹ ہے تو کوئی دکت نہ ہو سٹوڈینٹ کو اس لئے یہ ساری بیوستانیں جو ہے دی جاتی ہیں تو سب سے پہلے اس پر نظر ڈال لیتے ہیں کہ اس کی ایلیزیبیلٹی کیا ہوتی ہے تو ایلیزیبیلٹی آپ کے پاس جو ہے آپ نے ٹویلت کیا ہو اور آپ کے پاس میٹس سے رہا ہو اور میٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس فیجکس ہو یا کیمسٹی میں سے ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے تب آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس گریو جیسن ہے تب بھی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ چاہے سی بھی سی سے ہو یا کسی بھی بورڈ سے ہو ہوں آپ اس میں فارم پھل کر سکتے ہیں اور اگر اس میں ایج کی بات کریں تو اس میں ایج جو ہے سترہ سے اکیس سال جو ہے لیتے ہیں اور اس میں ایج ریلیکسیشن بھی ملتا ہے جو کی بھارت سرکار کے نیووں کے نصار جیسے ایسی کو پانچ سال کا اور او بی سی کو تین سال کا اس میں ریلیکسیشن ملتا ہے اب اس میں اگر بات کریں کہ اس میں کیا کیا سبجیکٹ ان کی کون کون سے کس کس ٹیپ کے کوششنز جو دیکھنے کو ملتے ہیں تو ہم کو ماتھمیٹکس دیکھنے کو ملے گا فیزیکس دیکھنے کو ملے گا کیمسٹری بھی اس میں دیکھنے کو مل لگا اور جو ہے انگلیس لینگوز بھی جو ہے اس میں ملے گی اور جنرل نولج اور اس میں سائک لوزیکل ٹیسٹ یعنی کی میلیٹی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ تین سٹےپ میں کمپلیٹ ہوتا ہے ہسٹ سٹےپ میں جو بچے کلیر ہوتے ہیں انہیں سیکنڈ سٹےپ میں بھیج دیا جاتا ہے یعنی کی انٹرویو گلی فتوڑ ہے روٹی Reg点 cuz jak ہوتا ہے سیکشارٹا ہے اور ثرڈ جو ہے اس میںopardню議 graffiti register T Ник3007病ی ڈیسیں جب کو آپس کرو işte پarde بنات ہے اور اگر میں بات کریں میں ختم کی Какoin actress پاری پر لیا جائب ہے پور اس میں ہے اور کتنے کتنے انگ کا ہوتا ہے تو پائمото میں جو ہے ریٹن اگزامنیشن جو ہے لگوک چھے سو انکوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے جیسے کی پیپر فرسٹ پیپر سیکنڈ اور پیپر تھرڈ تو فرسٹ پیپر میں جنرل ایورٹی ٹیسٹ انگلیس جنرل نالیج اور جو سائکلوزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے دو گھنٹے کا ہوتا ہے اور یہ دو سو نمبر کا ہوتا ہے سیکنڈ پیپر کی بات کریں تو فیزیکل requires of which brush Lakes and chemistry مجھے اور اسے بھی سمجھ دو گھنٹے کا ہوتا ہے دو سو انکہ ہوتا ہے تیسرا پیپر ہوتا ہے وہ دو گھنٹے کا ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ دو گھنٹے کا ہوتا ہے اور یہ دو سم کہ ہوتا ہے تو توٹوں ٹیگہ آپ جو پارٹ سیکنڈ آتا ہے وہ پرسنالٹی ٹیسٹ ہوتا ہے جو کس میں دو سو انکہ ہوتا ہے اور انٹریویس بغیرہ اس میں ہوتا ہے تو اس ٹیب سے اس میں یہ ہوتا ہے اگر اور ہم اس میں بات کریں اور جو فیس بغیرہ کتنی ہوتی ہے تو اس میں فیس زیادہ نہیں ہوتی ہے اس میں سور پہ فیس ہوتی ہے اگر آپ نے میچ سے اگر انٹر کیا ہے تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں بہت بلکل آسان ہے اور اس میں اگر سینٹرز کی بات کریں کہ اس کے سینٹر کہاں پڑھتے ہیں اگزامنیشن کے لیے تو اگر تلہ ہو گیا احمد آباد ہو گیا اعلاباد ہو گیا بریلی بھوپال چینڈیگر چینڈی اور دہرہ دون دہلی اس ٹیپ سے یہ جو ہیں سینٹرز میں آپ کو بلکل اس کا دکھا دوں گا سینٹرز اور اگر آپ بات کریں کہ سیٹس کی اس میں کتنی سیٹس ہوتی ہیں تو اس میں بیالیس سیٹیں لگ بگ ہوتی ہیں جو کی لیا جاتا ہے آپ کو پہلی بات گریزویٹ کے برابر آپ کو میکینکل انجینئرنگ میں لاکر کھڑا کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو جو ہے جو بین کی پوشٹ پر جو ہے پوشٹڈ کر دیا جاتا ہے تو جیسا کی میں نے پہلے ہی کہا کہ یو پی ایسی محنت تو کرواتی ہے لیکن پوشٹ بھی اچھی دیتی ہے جو پوشٹ اچھی ملتی ہے تو آپ کے پاس اچھی سیلڈی ہوتی ہے جو کی ادھکاری لیبل کی پوشٹ یو پی ایسی ایلوٹ کرتی ہے محنت تو ہوتی ہی ہے اور دوستو اگر اس میں بات کرنے ریجسٹیشن کی کہ اس میں ریجسٹیشن کیسے کر کے ہوتا ہے کیسے فارم اس میں فل کریں تو آپ جو فارم پاس انٹرمیڈیٹ ہوئے یا گریوییشن ہو تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیل جرور کریں اور اگر آپ ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بی لائکن جرور دبا دیں جس سے کی ہم کوئی اگلا ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کچھ کا نوٹیفیکشن مل جائے تو اگر ملتے ہیں اگر ویڈیو میں نمسکار بائے بائے